بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں بکلائن سٹیڈی کے لیے وہ ہے ٹرانسفراب پراپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر جو آج کل ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے رائٹس اینڈ لائیبیلٹیز احمار ٹی گی جی یعنی مرتعین کے اکوپو فرائز تو دوستو اس میں آج جو ہم سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیکشن 93 سے لے کر یہ 96 تک ہے اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے رائٹس دیئے گئے ہیں جو لا بنانے والوں نے یہ ٹرانسفراب پراپرٹی ایکٹ کے اندر منشن کی ہیں تو یہ سارے سٹیپ پا سٹیپ میں آپ کے سامنے نیریٹ کر دیتا ہوں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل آپ کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہانے آنے وال ویڈیو آپ کو ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو سب سے پہلے جو سیکشن ہے وہ سیکشن 93 ہے سیکشن 93 کہتی ہے کہ پرویبیٹیشن آف ٹیکنگ پرویبیٹیشن آف ٹیکنگ کہتے ہیں کہ یہ یہ جوڑ لگانے کو کہتے ہیں جوڑ لگانے کو یعنی کہ جوڑ لگانے کے اوپر ٹیکنگ کہتے ہیں نتنی کرنا جوڑنا ٹیک کرنا اٹیچ کرنا اس کی اوپر یہ انہوں نے ممانعت کر دیا یعنی مارٹ گیج کے اندر جب آپ ٹیک کریں گے تو یہ پرویبیٹیڈ ہے تو یہ توڑ لگانے اس کا لغوی مطلب تو اب اس میں یہ ہے میں آپ کو آسان الفاظ کے اندر اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی مارٹ گیجر اپنی ایموبل پروپرٹی مارٹ گیج کر دیتا ہے کسی بندے کو اور اس سے رقم لے لیتا ہے اس کے بعد کچھ حرصہ گزارتا ہے پھر وہ دوبارہ مارٹ گیج کرتا ہے سیکنڈ مارٹ گیج کرتا ہے کسی اور بندے کو دے دیتا ہے کچھ حرصہ گزارا پھر اس نے فاسٹ مارٹ گیجر سے کوئی پیسے لے لیے ٹھیک ہے یہ سیچویشن آپ کی ذہن کے اندر آگئی ایک مارٹ گیجر ہے اس نے اپنی ایموبل پروپرٹی کسی بندے کے اوپر مارٹ گیج کر دی مطلب کہ مارٹ گیجی کو دے دی اور اس سے پیسے لے لیے کچھ حرصہ گزرا اس نے اپنی سیم ایموبل پروپرٹی ایک اور بندے کو اس کی سیکنڈ مارٹ گیج کر دی اب کچھ حرصہ گزرا پھر اس نے فاسٹ مارٹ گیجی سے مزید کچھ رقم لی اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو مارٹ گیجر تھا وہ انسالمنٹ ہو گیا وہ پیسے دینے کے قابل نہیں ہے یہ ہے نو سفیشنٹ ایماؤنٹ یہ ہے نو اناف ایماؤنٹ تو پی بہت آپ مارٹ گیجیز سو one out of two مارٹ گیجی goes to court and institute a suit for recovery تو عدالت میں جب یہ کیس چلے گا تو عدالت میں یہ فسٹ مارٹ گیجی جو ہے اس کو یوں رقم نہیں ملے گی کہ اس نے اگر پہلے پانچ لاکھ رپیہ دیا پھر دولاکھ رپیہ دیا سات لاکھ اس کو اکٹھا مل گیا ایسے نہیں ہو سکتا اس کے اندر بھی مشلنگ دیکھی جائے گی اس کے اندر یہ ہوگا کہ فسٹ مارٹ گیجی جس سے مارٹ گیجر نے پانچ لاکھ رپیہ دیا اس کے پانچ لاکھ رپیہ اس کو واپس ہوں گے اس کے بعد جو سیکنڈ مارٹ گیجی ہے اس سے بھی اس نے پانچ لاکھ رپیہ لیا اس کو بھی پانچ لاکھ ملیں گے اگر زمین فروخت ہوتی ہے تو پانچ لاکھ اس کو ملیں گے اس کے بعد اگر باقی رقم بچتی ہے مطلب کہ تین لاکھ بچ گیا دو لاکھ پھر وہ فسٹ مارٹی گیجی کو ملے گا اور اس کے بعد جو ایک لاکھ بچے گا وہ مارٹی گیجر کو ملے گا اب اس کے اندروں نے یہ کہا ہے کہ فسٹ مارٹی گیجی نے پہلے پانچ لاکھ روپے دیا پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے سیکنڈ مارٹ گیج کی اور اس سے بھی اس نے پانچ لاکھ لے لیا اور اس کے بعد ایک تیسرا بندہ اچھا تیسری دفعہ اس نے فسٹ مارٹی گیجی سے پہلے دو لاکھ روپے لے لیا اب فسٹ مارٹی کے جی عدالت میں جا کر یہ کہے کہ جناب میں نے تو سات لاکھ رویہ دیا تھا لیکن سات لاکھ کا تو اس کے پاس وہ نہیں ہے اب وہ پہلے پانچ لاکھ لے گا پھر دوسرا مارٹی کے جی پانچ لاکھ لے گا پھر اس کے بعد یہ جو دو لاکھ ہے یہ اس کو فسٹ مارٹی کے جی کو ملے گا اس کے اندر جو اصول بتایا ہے ٹرانسور آب پراپیٹی ایک بنانے والوں نے انہوں نے کہا ہے کہ پانچ لاکھ کو اور دو لاکھ کو یہ ٹیگ نہیں کیا جا سکتا اس کو ٹیگ نہیں کیا جا سکتا اس کو نتنگ نہیں کیا جا سکتا اس کو جوڑا نہیں جا سکتا یہ پرویبیٹڈ ہے یہ پرویبیشن جو ہے یہ جو اس کی پرویبیٹیشن جو ہے یہ سیکشن نائنٹی تری کی تحت ہے یہ ٹرانسور آب پراپیٹی ایک اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن نائنٹی فور اب سیکشن نائنٹی فور کے اندر انہوں نے ایک اور اصول جو ہے وہ ہمیں ایکسپریس کیا ہے یہ لا بنانے والوں نے ٹرانسفر اپ پراپٹی ایٹ کی سیکشن نائنٹی فور کے اندر اس کے اندر نے کہا کہ رائٹ آم مینز مارٹی گیجی رائٹ آم مینز مارٹی گیجی اب اس میں یوں ہے کہ جب کوئی یہ جو جائدات ہے کوئی پرسن کوئی مارٹی گیجر اپنی ایم مول پراپٹی وہ مارٹ گیج کر دیتا ہے اور اس سے رقم لیتا ہے اور ہوتا یوں ہے کہ جو رقم انہوں نے لی مارٹ گیجر نے لے لی اور اپنی پراپٹی اس کو مارٹ گیج کر دی اس پراپٹی کے اوپر اس بندے نے مارٹ گیجر نے مارٹ گیجی نے کچھ خرچہ کیا اس کے بندے اس کے بعد یہ جو مارٹ گیجر ہے اس نے سیم پراپٹی کو سیکنڈ مارٹ گیج کر دیا کسی دوسرے بندے کو اب ایک مارٹ گیجر ہے اس نے اپنی ایم مول پراپٹی ایک بندے کو مارٹ گیج کر دی ٹھیک ہے کچھ حرصہ گزرا پھر اس نے سیم پراپٹی ایک دوسرے بندے کے نام سیکنڈ مارٹ گیج کے اندر تحت دوسرے بندے کے مارٹی گیجی کے نام وہ مارٹ گیج کر دی اس سے بھی پیسے لے لیے اب اس مارٹی گیج یہ جو پراپرٹی ہے اگر انہوں نے پراپرٹی کا پوزیشن اصل کیا ہے اس کے اندر اگر کوئی خرچہ کرتا ہے مارٹی گیجر تو جو ہے وہ خرچہ کرتا ہی نہیں ہے اب مارٹی گیجی نے خرچہ کیا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ میں ابھی اس کے اندر مزید خرچہ نہیں کر سکتا یا اس میں یہ میرے پاس اتنی سفیشنٹ اماؤنگ نہیں ہے فرسٹ مارٹی گیجی کہتا ہے کہ میں اس کو وہ کر سکوں تو اگر وہ ٹرانسور ہوتی ہے جگہ اگر وہ سیکنڈ مارٹی گیجی کے پاس چلی جاتی ہے وہ جگہ تو سیکنڈ مارٹی گیجی کو بھی وہی حقوق رائٹ فرائز حاصل ہوں گے جو فرسٹ مارٹی گیجی کو مارٹی گیجر کے خلاف حاصل دیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح مارٹی گیج جیسے فرسٹ مارٹی گیجی کے لائیبیلیٹی پہلے ختم کرنی ہوتی ہیں جب اس کی ختم ہوگی سیکنڈ مارٹی گیجی آگیا جب سیکنڈ مارٹی گیجی آیا تو اس کو اپنے مارٹی گیجر کے خلاف وہی رائٹ اس کو حاصل ہوں گے جو فرسٹ مارٹی گیجی کو ہوتی ہیں اگر مثال کے طور پر فرسٹ مارٹی گیجی نے سیکنڈ مارٹی گیجی سے کوئی رقم لے کر زمین کے اوپر وہ انویسٹ کی یا اس کی وہ پراپرٹی کی دیکھ بال کے لیے لوک آفٹر کے لیے اس نے خرج کی تو پھر یہ جو یہ جو سیکنڈ مارٹی گیجی ہے اس کو اپنے مارٹی گیجر پلاس مارٹی گیجی کے خلاف وہی رائٹ وہ جو ہے حاصل ہوں گے جو فرسٹ مارٹی گیجی کو ہوتی ہیں مطلب اس میں یہ ہے کہ یہ جو سینٹرل یا یہ جو درمیانہ جو مارٹی گیجی ہوتا ہے بھی کسی جائدات کے اندر ایمومل پراپرٹی بچ ہے بھی مارٹی گیج اس کو بھی اس پراپرٹی کے اندر اگر اس وہ بھی اس کے مارٹی گیج کی ہوئی ہے اس کے نام پر تو اس کو اس مارٹی گیج کے اندر وہی رائٹس حاصل ہوتی ہیں جو اس سے پہلے فرسٹ مارٹی گیجی کو حاصل تھے مطلب یہ ہے کہ جب پہلا مارٹی گیجی فارغ ہوگا تو پھر دوسرا مارٹی گیجی اس کو وہی رائٹ حاصل ہوں گے جو پہلے مارٹی گیجی کو حاصل ہوتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن نائٹی فائی اب سیکشن نائٹی فائی کہتی ہے رائٹ آف ریڈیمنگ کو مارٹی گیجر ٹو ایکسپنس اب اس کے اندر میں نے جیسے گزشتہ ویڈیو بنائی سبروگیشن کے اوپر اس میں میں نے آپ کو مثال دیتی کہ میرے دفتر کے اندر میں نے بیٹھا ہوں میرا دوست جگجیت بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ آتا ہے اور میرے دوست سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھائی کہ اس نے میرے پانچ لاکھ رپید دیئے ہیں لینے ہیں اپنے لیے ہیں مجھ سے وہ جگہ مجھے دیئے ہیں مارٹی گیج کا معاہدہ اور ٹائم پورا ہو گیا یہ دے نہیں رہا اب وہ نہیں دیتا تو میں دے دیتا ہوں یعنی کہ سب روگیشن کے معاہدے کے اندر تھرڈ پرسن جو ہے اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اب اس کے اندر جیسے میں نے کل بھی آپ کو یہ اپنے پہلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا اس کے اندر میں آپ کو یہ بتانا جاتا ہوں کہ جب بہت سے مالکان جو ہوتے ہیں ارازی یعنی ون سیورل اپنی پروپرٹی اموال پروپرٹی اموال پروپرٹی اموال پروپرٹی اور اس سے مارٹی گیجی سے وہ رقم لے لیتی ہیں تو اس میں اگر کوئی کو مارٹی گیجر اگر وہ اپنی رہن چھوڑانا چاہتا ہے اپنی مارٹی گیج یا پروپرٹی سے پوزیشن ختم کروانا چاہتا ہے اس کو چھوڑانا چاہتا ہے تو اگر وہ یہ عدالت میں آتا ہے اور رقم سابیٹ کرتا ہے اور وہ قبضہ چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے اگر وہ ساری پروپرٹی چھوڑ دیتا ہے اور وہ باقی لوگ بھی پیسے دے دیتی ہیں تو اس بندے نے جو پوششیر نے مطلب کہ پروپرٹی کو چھوڑانے میں پروپرٹی کی ریڈمشن اس نے کروائی اس نے پروپرٹی کو مارٹی گیجی سے واپس لیا اس کی اوپر جو اس نے مقدمہ کیا کو خرچہ ہوا اب یہ خرچہ اپنے جو یہ کو مارٹی گیجر جو ہے یہ اپنے ساتھیوں سے جو مارٹی گیجر ہیں جو اس کے ساتھ دیگر پورڈ مارٹی گیجر ہیں ان سے باعثہ یعنی کہ ان کے شیئر کے مطابق ان سے یہ ایکسپینسز ریسیب کر سکتا ہے اور اس میں انہوں نے ایکسپینسز کی بات کی ہے یہ جو ایکسپینس برداشت کرتا ہے کو مارٹی گیجر کسی پروپرٹی کو چھوڑانے کے لیے یعنی کہ مارٹی گیجی کے قبضے سے واپس لانے کے لیے اس کو پیسے ادا کر کے واپس لاتا ہے اس کو پیمنٹ کرتا ہے ایک تو یہ کانٹیبیشن ان سے لے گا اگر اس نے کانٹیبیشن بھی کی ہے اور دیگر جو اس نے ایکسپینسز جو مقدمے کے اوپر یا دیگر جو یہ جائداد پروپرٹی واپسی کے لیے اس نے برداشت کی ہوں گے بیئر کی ہوں گے یہ بھی یہ واپس لینے کا حق دار ہوگا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن نائٹی سیکس سیکشن نائٹی سیکس کہتی ہے مارٹ گیج بائی ڈیپاؤزٹ آف ٹائٹرڈی اور یہ ویری سیمپل ہے کہ یہ مارٹ گیج جو ہے یہ اپنے پروپرٹی کے کاغذات ملکیت ڈاکومنٹس آف اونرشپ ریجسٹری یا موٹیشن آپ یہ مارٹ گیجیو کے دیکھ کر اس سے کرزہ لے سکتے ہیں مارٹ گیج منی لے سکتے ہیں اپنا وہ تو یہ ویری سیمپل ہے تو دستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹابعہ آپ کو کلیر ہوگیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگی اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس کو شیئر بھی کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئی رہی ہے آپ مجھے کومنٹس کرنا چاہتے ہیں اور مجھے اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک اللہ حافظ